تیرپتی مندر کے پرساد میں ملے چروی کے بیباد کے بیچ ترپدیش کی آیودھا سے ایک اچھی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے دراصل رام بھکت کے مند میں یہاں سوال تھا کہ جیسے تیرپتی والا جی کے پرساد میں چروی کا ماملہ سامنے آیا ہے وہ ایسے ان مندروں میں بھی ماملہ سامنے آ سکتا ہے تو اسی میں سے ایک آیودھا کا رام مندر بھی ہے اگر آپ رام مندر کے بارے میں کچھ ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ خبر آپ کے لئے سب سے مہت پونڈ ہے دراصل آیودھا کے رام مندر میں کوئی بھی بھکت پرساد نہیں چڑھا سکتا بلکہ درسن کرنے کے بعد بھاگوان کا پرساد اسے الائی چیدانے کے روپ میں دیا جاتا ہے تیرپتی کے پرساد کے لڑوں میں چروی ملنے کے بعد مندروں میں چڑھنے والے پرساد کو لے کر لگاتار چرچاؤں کا باجار کرنا جہاں ایک دن پہلے آیودھا کے سادوزنتوں نے دیش کے سبھی مٹھ مندروں سے اپیل کی کہ وہ باجار کے سامگری کا بھوگ نہ لگائیں سوتا بھاگوان کا بھوگ نرمت کریں اور اسی کا بھوگ لگائیں ان دنوں دیش دنیا کے بھاگتوں کے لئے آکرسن کا کیندر رام مندر بنا ہوا ہے رام مندر کی اگر بات کی جائے تو یہاں کے پرساد میں ملاوٹ کی کوئی بھی سمبھاؤنا نہیں ہے کیونکہ یہاں بھاگت پرساد نہیں چڑھاتے بلکہ بھاگوان کو پیڑا کا بھوگ لگایا جاتا ہے ساتھی بھاگت کوئی لائچی دانا پرساد کی روپ میں دیا جاتا ہے دیکھئے میرے ہاں الائچی دانے کا پرساد بڑھتا ہے اور وہ مندر تسٹ سمبھاؤتا ہے اور وہ ہندیر ست پرساد سودہ صحیح ہے کیونکہ اس میں کوئی ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتا اس کی کوئی اپنے دکت ہے نہیں کیونکہ ہمارے جو بھی یاتری ہے جو بھی دسنارتی ہے ان کو پرساد چڑھانے کی پھول ملا چڑھانے کی انمت ہی نہیں ہے تسٹ اپنے پاس سے سرم پرساد بڑھتا ہے کیونکہ یہ صد پرساد سودہ ہے اور جو پیڑا بھوگ لگتا ہے ہمارا ہلوائی الگ ہے وہ بناتا ہے روڑی کا سببھوگ لگتا ہے اور آرتیوں میں پیڑے کا بھوگ لگتا ہے وہ الگ سے میرا ایک بیکتی ہے وہ بناتا ہے بنا کے دیتا ہے سیمپل جو ہے لیا ہوگا تو کام ہے لینے والوں کا اچھا ہے لینا چاہیے سیمپل جو ہے